سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں تین میچوں کی ٹی ڈونٹی سیریز کھیلی گئی اس سیریز کے پہلے دو مقابلے تو نیوزیلینڈ کی ٹیم جیت گئی لیکن تیسرے مقابلے میں شلنکائی ٹیم کا پردیشن اور خاص طور پر لسٹ ملنگا کا پردیشن کچھ اس طریقے کا رہا کہ لسٹ ملنگا نے اپنی شاندار گیندبائی سے ایک بار پھر سے ٹی ڈونٹی فورمانٹ میں اتحاس رچ دیا اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرت تو یہ پاری کے تیسرے اوور میں کچھ ایسا کر دیا کہ جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی آپ کو بتا دے کہ پاری کے تیسرے اوور کو ڈال رہا ہے لسٹ ملنگا نے اس اوور کی تیسری چوتھی و پانچوی چھٹی گیند پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے چار گیندوں پر چار وکٹ نکال دیئے اور دوستو یہاں پر گوھر فرمانے والی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے کہ اولیک ہیٹ ٹرک نہیں بلکہ لگاتار چار وکٹ ہیں ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں آج تک کوئی بھی گین گیند باز ایسا کارنامہ نہیں کر پائے تھا لیکن لسٹ ملنگا نے ایسا کر کے دکھایا اور اپنی ٹیم کی جیتنے کی امیدوں کو بھی زندہ رکھا اس کے بعد آگے چل کر اپنے اگلے ہی اوور میں لسٹ ملنگا نے ایک اور وکٹ اپنے نام کیا اور جسی طریقے سے ملنگا کے شاندر پدشن کے چلتے نیوزیلینڈ کی ٹیم دیکھتے ہی دیکھتے سولہ اوور میں اٹھاسی رنوں پر سمٹ کر رہ گئی اور شڑنکائی ٹیم نے اس مقابلے کو 37 رنوں کے بڑے انتر سے جیتا دوستو جس مقابلے میں 126 رنوں کا لقشے دیا جائے اور اگر پھر بھی آپ کی ٹیم 37 رنوں سے جیت جائے تو پتہ جلتا ہے کہ اس ٹیم کی گیند بازی میں کتنی جان ہے یا پھر یوں کہہ لیجے کہ لسٹ ملنگا میں آپ کو یہ بات جان کر بھی احرانی ہوگی کہ لسٹ ملنگا نے یہ کارنامہ پہلی بار نہیں کیا اس سے پہلے سال 2007 میں بھی ایک ونڈے میچ میں لسٹ ملنگا ایسا کر چکے ہیں اب ان کے نام پر چار گیندوں میں چار وکٹ لگاتار دو بار لینے کا ریکارڈ بن چکا ہے جو کی کسی اور گیند باز کے نام نہیں اسی سال راشد خان نے بھی ایک ٹیٹونٹی مقابلے میں ہیٹرک تو لی تھی اور نہ صرف یہاں پر ملنگا نے ان کے ریکارڈ کو تھوڑا بلکہ چار گیندوں میں لگاتار چار وکٹ لے کر سب کے ہوش اڑا کر دیئے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے کہ ٹیٹونٹی رینکنگ میں گیند بازوں میں خاص طور پر اب بڑا بدلاو ہو چکا ہے لسٹ ملنگا سب سے زیادہ وکٹ لینے کے ش اس رن دے کر پانچ وکٹ لینا اور دوستو یہ ہے کوئی پہلی بار نہیں جب ملنگا نے اپنی شاندر گیند بائی سے اتحاس کو پلٹ کر رکھ دیا سال 2019 کے آئی پیل میں ممبئی کی ٹیم لگ بگ ہار ہی چکی تھی لیکن ملنگا نے انتیم گیند پر ایک رن سے اپنی ٹیم کو جتا دیا اب ایک بار پھر سے ٹیٹونٹی فورمیٹ میں اتنا بڑا اتحاس رچ گیا ملنگا نے سب کو بتا دیا کہ آخر کاروہ دنیا کے سب سے خطرنا گیند بازوں کی سوچی میں کیوں آتے ہیں دوستو ایسے ہی کچھ خطرنا گیند بازی کراتے ہیں جسپریت بمرا لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بات جسپریت بمرا اور لسٹ ملنگا کی آتی ہے تو دونوں میں سے کون زیادہ خطرنا گیند باز ہے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریقہ کی ٹیم کے بیچ میں جلدی پندرہ ستمبر سے تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز شروع ہو جائے گی آپ کو بتا دے کہ بہدی جلد ساؤت ایفریقی ٹیم بھی بھارت پہنچنے والی ہے جس کی پہلے سے ہی گوشنا کی جا چکی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس بار بھارتی ٹیم کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیم یعنی کہ ساؤت ایفریقی ٹیم میں بھی کچھ بڑے بدلاف کیے گئے ہیں ٹیم کی کپتانی کو اب سمالتے ہو دکھیں گے ڈی کوک و یوہ کھلاڑیوں سے بھرپور ٹیم اب بھارتی ٹیم کے خلاف لٹتی ہوئی دکھے گی اگر دوستو اس سیریز کی بات کر لی جائے تو پہلا مقابلہ پندرہ ستمبر کو دھرم شالہ میں کھیلا جائے گا جو کی شام سات بجے سے شروع ہو جائے گا اس مقابلے کو لے کر سبی میں کافی زیادہ رومانچ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا اس لئے کیونکہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ جو ہے اور کرکٹ کافی سمیں بعد اب انڈیا میں ہونے جا رہا ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کے سبھی فینس اب اس ٹی ٹونٹی سیریز کا انتظار اور بھی بے سبری سے کرنے لگے ہیں اور جیسا کہ ہم نے آپ سبھی کو بتایا کہ ساؤت ایفریقی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف کیے گئے ہیں تو وہیں بھارتی ٹیم میں بھی بڑے بھلے بازوں کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اور ایسے پانچ بھلے باز بھی شامل ہو چکے ہیں کیونکہ ساؤت ایفریقی ٹیم کو اس سیریز میں پوری طریقے سے پچھاڑ کر رکھ دیں گے دوستو ان بھلے بازوں کی سوچی میں سب سے پہلے تو نام آتا ہے ٹیم کے اپکپتان روحی شرما کا جب بات ٹی ٹونٹی فورمیٹ کی آتی ہے اور روحی شرما کا بلہ آگر میدان پر چلتا ہے تو یقیناً بھارتی ٹیم کا سکور دوستوں کے پار ہی چلا جاتا ہے ساتھی اس کھلاڑی کا سٹرائک ریٹ ہنیشہ ستر سے اوپر ہی رہتا ہے ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں تو لگ اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں روحی شرما اتنا بہتر تو پردرشن نہیں کر پائے تھے لیکن حالی میں ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں ان کا پردرشن جوڑدار تھا دوستو دوسرے دھوندار بلے باز رہیں گے شریع سیئر ہم نے حالی میں دیکھا جب شریع سیئر کو ونڈے کرکٹ میں موقع دیا گیا تو کس طریقے سے انہوں نے دو مقابلوں میں میچ وننگ پاریاں کھیلی ساتھی شریع سیئر دلی ڈے 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 ویلز کی کپتانی بھی سمالتے ہیں یہ ویک ہلاڑی ہے جو کی دلی کی ٹیم کو پہلی بار کورٹر فائنلز تک لے کر پہنچا تھا شریع سیئر کا پردرشن ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں واقعی لا جواب ہے تیسرے بلے باز ہیں رشہ پنت دوستو بات اگر ٹی ٹونٹی فورمیٹ کی گریجہ اور رشہ پنت کا نام سامنے نہ آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بات چاہے آئی پیل کی رہی ہو یا پھر بھارتی ٹیم کی ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں رشہ پنت کے بلے سے جو شورٹس دیکھنے کو ملتے ہیں وہ شاید ہی کوئی اور کھلاڑی لگا پاتا ہو اور رشہ پنت کا ٹیم میں ہونا کئی نہ گئی ٹیم کی بلے بازی کو اور زیادہ مجبوط کرے گا دوستو چوتھے بلے باز ہے منیش پانڈے کے روپ میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حالی میں ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف ان کا پردرشن بہت ہی خراب رہا تھا لیکن پھر بھی ویرات کولی انڈ کمپنی نے منیش پانڈے کو ایک اور موقع دینا ضروری سمجھا اور لگتا ہے کہ یہ ہے موقع اس بار سفل ہوگا کیونکہ انڈیا ایکی ٹیم کی طرف سے فلحال منیش پانڈے ارشتہ کیا پاریاں لگا رہے ہیں جیہا دوستو منیش پانڈے کافی اچھی فارم میں واپس سے آ چکے ہیں ایسے میں اس کھلاڑی کا فارم میں واپس سے لوٹنا ٹیم کے بلے بازی کرم کو اور مجبوط بنا دے گا دوستو پانچے بلے باز ہیں ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا کی ٹیم میں واپسی کروائی گئی ہے ویسے ڈیز دورے پر وہ ٹیم کا حصہ نہیں تھے لیکن اب وہ ٹیم میں واپس سے آ چکے ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ تو اس کھلاڑی کا منپسندیدہ رائے اور بات چاہے ممبو انڈینز کی ٹیم کی رہی ہو یا پھر بھارتی ٹیم کی ہر جگہ ٹی 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 سیریز میں تو ہاردک پانڈیا نے اپنا سو پردیشت دیا ہے ان کے آنے سے ٹیم کی بلے بازی اور گیند بازی دونوں ہی پہلو مجبوت ہو جائیں گے چلیے دوستو آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ ان پانچ ہٹر بلے بازوں کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کی سمبھاویت پلینگ 11 ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو اپننگ کرتے ہو دیکھ سکتے ہیں شکر دون و روحی شرما اسی کے ساتھ ساتھ ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی منیش پانڈے شریح سیر رشاپ پانتھ ساتھی ٹیم میں ایک سپینر گیند باز و آل آنڈر کی بھومی کانے باتیں دے سکتے ہیں واشنگٹن زندرتوہ ہی تیز گیند بازی کی کمانڈ رہے گی نفدیب سینی خلیل احمد اور دیپک چہر کے ہاتھوں میں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس ٹی ٹی سیریز کو کونسی ٹیم جیتے گی بھارت یا پھر ساؤت ایفریقہ اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور بھارتی ایک رگٹ ٹیم کے لیے اب تک سب سے سروشیش وکٹ کیپر بلے باز وائک کپتان کے طور پر رہے ہیں مہیندر سنگھ دھونی ہم سبھی جانتے ہیں کہ دھونی نے اپنی کپتانی کے اندر خاص طور پر وکٹ کیپنگ کے اندر جو ریولیوشن لائیا ہے وہ آج تک کوئی وکٹ کیپر بلے باز بھارتی ٹیم کے لیے نہیں لا پایا اور اب جب دھونی ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو ان کی جگہ ٹیم میں لے رہے ہیں رشہ پانت ہم سبھی جانتے ہیں کہ رشہ پانت ٹی ٹونٹی کے بادشاہ ہیں جب بات ٹی ٹونٹی کرکٹ کی آتی ہے تو آئی پیل میں شاید رشہ پانت کا نام سب سے دھاکڑ کھلاڑیوں میں شمار ہے پرندو جب بات بھارتی کرکٹ ٹیم کی آتی ہے تو رشہ پانت اتنا زیادہ بہتر نہیں کر پا رہی ایسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حالی میں رشہ پانت ٹیم کا حصہ تھے ریس انڈیز دورے پر ہر ایک فورمیٹ میں انہیں وکٹ کیپنگ و بلے بازی کرنے کا بھی موقع ملا لیکن ان کی بلے بازی میں وحد دم نہیں تھا جو کہ ہر بارہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں ہوتا ہے آئی پیل کے دوران اور رشہ پانت کے اسی ڈھیلے پردیشن کو دیکھتے ہوئے اب ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے پہلے کئی نگیں ٹیم کے چین کرتا رشہ پانت کے وکلپوں پر بھی نظر ڈالنا ضروری سمجھیں گے اور دوستو جب بات رشہ پانت کے وکلپوں یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ بھارتی ٹیم کے نئے وکٹ کیپر کی تلاش کی آتی ہے تو ایک ہی نام سب کے سامنے آتا ہے یہ نام ہے اس کھلاڑی کا جو کی پانت سال پہلے ہی بھارتی ٹیم کے لئے کھیل چکا ہے لیکن اسے دوبارہ کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا دوستو یہ ہے کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ ایک شاندار وکٹ کیپر بلے باز سنجو سیمسن ہے سانگی ٹیم کی طرف سے کھیلنے والے آئی پیل کے دوران سنجو سیمسن اپنے جوڑ دار بلے بازی کے لئے جانے جاتے ہیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ سنجو سیمسن اتنی اچھی وکٹ کیپنگ کرنا بھی جانتے ہیں اور ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا سنجو سیمسن کے آنکڑے خود ہی سب کو بیان کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ فلال جب بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی آرام فرما رہے ہیں تو سنجو سیمسن انڈیا اے و ساؤت ایفریقہ اے کی ٹیم کے خلاف چل رہی ونڈے سیریز کا حصہ ہیں اسی ایک میچ کے دوران بلے بازی کے لئے موقع ملنے پر سنجو سیمسن نے اکیلے ہی 48 گیندوں کا سامنا کرتے ہو پورے 170 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری اس دوران 6 چھکے و سات چوکوں کی مدد سے سیمسن نے اپنی پاری میں 90 رن لگا لیے تھے تو بھاگیش آلی بھارتی ٹیم اس مقابلے میں وجہی بھی رہی جس میں سب سے بڑا یوگدان راہ سنجو سیمسن کا دوستو اس مقابلے کے دوران سیمسن نے کچھ شاندار کیچز بھی بکڑے تھے اب یہ کوئی کیول ایک ہی میچ میں سنجو سیمسن کا چمتکار نہیں آئی پیل کے دوران بھی سنجو سیمسن خوب چمکتے ہیں راجستان کی ٹیم کی طرف سے یہ ایک اہم بلے باز رہتے اور وگٹ کیپنگ بھی کافی اچھی کرنا جانتے ہیں ساتھی جب جب سیمسن کو بھارتی ٹیم ایک ہی طرف سے کھیلنے کا موقع ملا ہے تب تب انہوں نے بہترین پردشن ہی کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پانچ سال پہلے سنجو سیمسن کو زمباوے کی ٹیم کے خلاف ایک ٹی ٹونٹی مقابلے میں ڈیبیو کرائے گیا تھا اور دران ان کا پردشن کچھ زیادہ خاص نہیں رہا جس کے چلتے آج تک سنجو سیمسن کی ٹیم میں واپسی نہیں ہوئی ہے دوستو اسے اتفاہ کہہ لیجئے یا پھر سنجو سیمسن کی قسمت جو کی شاید چمکنے والی ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب آنکڑوں کو دیکھا جائے تو کیا سنجو سیمسن کو بھی ایک رشاپند کی جگہ موقع دینا چاہیے نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی سیریز کے چوتھے اوڈی آئی کے دران ایک آوٹ آف فارم چل رہا بلے باس اپنی فارم میں واپس سے آ چکا ہے دوستو یہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ بھارتی ٹیم کے سلامی جوڑی کے اوپنر بلے باس شکھر دوون ہے شکھر دوون جو کی لمبے عرصے سے آوٹ آف دا فارم چل رہے ہیں انہوں نے حالی میک مقابلے میں 43 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 130 کے سٹرائک ریٹ سے 8 چوکے لگا کر اپنی پاری میں 53 رن جڑ دیئے حالانکہ دوستو جیسے کہ ہم نے آپ سبھی کو بتایا کہ چوتھے اوڈی آئی مقابلے میں بھلے ہی بھارتی ٹیم نہیں جیت پائی لیکن شکھر دوون کی یہ ہے پاری بھارتی ٹیم کے بلے بازوں میں اس میچ میں سب سے ہائیسٹ رنوں کی پاری رہی اب شکھر دوون کے اس ارشدگیہ پاری میں خاص بات تو یہ ہے کہ شکھر دوون کو اس سیریز کے پہلے تین اوڈی آئی مقابلوں میں نہیں کھلایا گیا تھا سیدھا چوتھے مقابلے میں شکھر دوون کو کھلایا گیا اور اپنے پہلے ہی مقابلے میں دوون نے 53 رنوں کے ارشدگیہ جوڑ دار پاری بھی کھیل دی دوون نے یہا پاری اس سمیں پر کھیلی جب ٹیم کا کوئی اور بڑی